بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آج ہم نے بنا ہی تہری بریانی بہت ہی مزیدار سمپل ایزی اور ٹیسٹی ٹیسٹ میں لا جواب ہوتی ہے یہ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسے ہم نے کس طریقے سے بنایا اور اس میں کیا کیسا من کی ضرورت ہوگی اگر آپ بریانی نہیں بنانا چاہتے تو اس طریقے سے بنا لیں یہ تہری بریانی بہت ہی مزیدار کی ہوتی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کوکر میں تیل ڈالا ہے آدھا کپ اسی کے ساتھ میں کچھ گرم مسالے ڈالیں گے دو تین تیج پتہ ایک بریان کا پھول ڈالیں گے دو تین ہری لائچی ایک دال چینے کا ٹوڑا چار پانچ لونگ اور دس سے پاردانے کالی مرچ کے ڈال دیں گے جیسے ہی مسالے چٹکیں گے ہافٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے گیس کی فلم میڈیم رہی ہم نے مسالوں کو اچھے سے کریکل ہونے دیں گے دس سیکنڈ کیلئے اس کے بعد ہم اس میں چار میڈیم سائز کے پیاس کو رفٹی چوک کر دیں گے ہمیں پیاس کو بہت زیادہ گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے اسے ٹراسپر ہونے تک ہی ہم نے اسے کوک کر لینا ہے نرم ہو جائے گی پنکیش کلر آ جائے گا بس اتنا ہی کافی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارے فرائی ہو جکے ہیں اب ہم اس میں لسان ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے تو لسان ادرک کا پیسٹ یہاں پر ڈیر ٹیبل سپون پھول بھر کے ہم نے ڈال دیا ہے اسے بھی تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کیلئے فرائی کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر مٹن کو اچھے سے دھوکے ساف کر لیا یہ قربانی کا کوشش ہے اس میں کافی چکنائی ہوتی اس لئے ہم نے تیل کا کمی یوز کیا ہے تو اس میں ہم نے تقریباً آٹھ سو گرام مٹن ڈال دیا ہے اچھے سے دھوکے ساف کر کی اسے اچھے سے بھوننا آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک اسے لگاتا اور چلاتے ہوئے بھونیں مٹن کی بھونائی بہت اچھے سے کریں جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے بھوننا ہے تو یہاں پر اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اسے ہم نے کافی اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کچھ پاورڈر مسالے ڈالیں گے تو دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر دو ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر میچے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے ہم یہاں پر نمک مٹن کی حساب سے ڈال رہے ہیں تو میں نے تقریباً ڈیر ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم ایک سے ڈیرھ منٹ تک اور بھون لیں گے گیس کی فلائم سلو لگی ہے اب اس میں دہیں ڈال دیں گے تقریباً ڈیرھ سو سے دو سو گرام تک آپ نے دہیں ڈال دیں آپ چاہیں تو یہاں پر ایک سے دو ٹیماتر کا یوز بھی کر سکتے ہیں تاہری میں تھوڑا سا کھٹا پن ہوتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں پر اس میں ڈیرھ سو گرام دہیں ڈالا ہے اسے اچھے سے دہیں کے ساتھ کوک کر لیتے ہیں یعنی کی پکا لیتے ہیں بھونتے ہوئے گیس کی فلم میڈیم ہائی کر دی ہے اب اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے یعنی کی دو سو میل ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اسے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اس میں تقریباً پانس سے چھے پریشر آنے تک کوک کریں گے میڈیم ہائی فلم پر اس سے کیا ہوگا مٹن ہمارا اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد اسے پریشر ریلیز ہونے دیں گے اپنے ہاں بھی تو یہاں پر اس کا پریشر ریلیز ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی لیڈ اوپن کر لیتے ہیں اور اسے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ رنگت بہت ہی اچھی آئی ہے مٹن کتنے کوک ہوا ہے اسے اچھے سے چیک کر لیں تو یہاں پر مٹن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیئے تھا اب اس کی بھونائی کر لیتے ہیں گیس کی فلم آن کری ہے ہائی فلم پر ہم اسے بھون لیتے ہیں تو تقریباً چار پانچ منٹ تک ہم نے اسے اور بھون لیا ہے تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے بہت زیادہ ڈرائے نہیں کریں گے ہم یہاں پر یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ تو ہم نے یہاں پر ہرہ دھنیا اور پودینہ کے پتے لیا ہے ہرہ دھنیا بھارک چوب کر کے لیا ہے دو تین ہری میچ کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس میں ان سب ہی چیزوں کے ساتھ ایک منٹ کیلئے اور اسے بھون لیں گے اس وقت دھنیا پودینہ ڈالنے سے اس میں بہت اچھی سے خوش بہا جاتی ہے یہاں پر ہم نے چامل کو پہلے سے دھوکے بھگا کے رکھیں ہم نے ڈیڑھ گلاس چامل لیے ہیں آپ کو اسے بھی چامل لے سکتے ہیں اس میں تو اسی حساب سے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو ڈیڑھ گلاس کے حساب سے ہم نے ہاں پر تقریباً ڈھائی گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے چلا دیں گے گیس کی فلم ہائی کر لیں گے اور اس میں ایک اوبال آنے کا انتظار کریں گے ہم نمک ڈال دیں گے چامل کے حساب کا اور ہاف ٹی سپن گرم مسائلہ کا پاورڈر ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو مکس کر دیں گے ایک نمبو کا رس ڈال دیں گے اسے چامل بھی کھلے کھلے بنیں گے اور ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے بس اس طریقے سے ہم نے اس میں نمبو نچوڑتے ہوئے ڈال دیا ہے ایک نمبو کا رس اور اسے چلا دیں گے پانی میں اوبال آ چکا ہے تو اس میں چامل شامل کر دیں گے اور اسے تقریباً آٹھ سے نو منٹ تک پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں لیڈ لگا دیں گے ابھی ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے تو یہ دی آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں اور آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنٹس اور فیملی میں اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تقریباً سات منٹ ہو چکی ہے اس کو پکتے ہوئے اور اس کا پانی خوشک ہو گیا ہلکا سا پانی ہے تو ہم اس کی لیڈ لگا دیتے ہیں اور ایک پریشر آنے تک ہم اسے کوک کر لیں گے اس کی فلم سلو رکھیں گے تاکہ اس میں ہلکا ہلکا پریشر آ جائے اور یہ اچھے سے کوک ہو جائے تو اس میں اس کا پریشر اپنے آپ ریلیز ہونے دیں گے تب تک ایک رائطہ بنا کے تیار کر لیں جو اس کے ساتھ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے یہاں پر ایک کپ دہیں لیا ہم نے گاڑا والا اور دہیں کھٹا نہیں لیا اسے اچھے سے فیڈ لیں اب اس کے اندر ہم آدھا کپ پیاز بارک چوب کیا ہوا ڈال دیں گے بالکل بارک چوب کر لی چوپر میں اور اسے طریقے سے آدھا کپ کھیرہ ڈال دیں گے بارک چوب کیا ہوا ایک ہری مرچ یا آدھی ہری مرچ آپ بارک بارک چوب کر لیں اور وہ ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اسے کے ساتھ میں دھنیا کے پتے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپن بارک چوب کیا ہوئے نمک ڈالیں گے ون فور ٹیسپن یا ٹیسٹ کے حساب سے ان سبھی چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیں آپ چاہیں تو یہاں پر کالی مرچ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر کالی مرچ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں رائتے کو بہت ہی سمپل رکھ رہے ہیں ایک پینچ ہم یہاں پر اس میں کٹیوے مرچیں ڈال دیں گے تاکہ اس کے رنگت بھی اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے بلکل ایک پینچ ہی ڈالنا ہے سبھی چیزوں کو مکس کر کے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں ہماری تہاری بریانی کی طرف تو تہاری بریانی بھی ہماری بہت ہی اچھے سے کوک ہو چکی ہے بنکر کی تیار ہے خوشبو بہت ہی اچھے آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں چامل بھی ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں تو اسے فٹا فٹ سے ٹیش آؤٹ کر لیتے ہیں چامل بہت سوفٹ اچھے سے گلے ہیں دھانا کھلا کھلا سا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے تھا بھی سا ہی ہے تو آپ اس رائطے کے ساتھ اس تہاری بریانی کو انجوئی کیجئے بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ اپنے فرینڈس این فیملی میں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکس ٹوڈیو میں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگتی ہے اور نیکس ٹریسپی آپ کیا دیکھنا جاتے ہیں ملتے ہیں جلدی ہی نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ بھائی دعا میں یاد رکھئے گا